موسیقی 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 سے چینج کر سکتے ہیں ہم ایمیج ٹیک کے اندر ہائٹ اور ویٹھ کے اٹریبیوٹ کو استعمال کر کے اس کی ڈیفرنٹ ہائٹ اور ویٹھ کو چینج کر سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایمیج سٹائلنگ اس طرح کرتے ہیں ایمیج کی اگر ہم سی ایس ایس سٹائلنگ کریں اور ہم اس میں اس کی کلاسز بنا لیں اس مول میڈیم اور لارش کی تو ہم ایک ہی ملٹیپل کلاسز کو ایک ہی پروپرٹی کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں ملٹیپل کلاسز بنا لیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم ایک ہی ایمیج کی کلاسز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو فکسٹ اس مول کے لیے ایک فکسٹ ہم ویلیوز دے دیں گے بھئی ہائٹ اور ویٹ آکر ہم نے سمال لکھ دیئے کلاس میں اس ایمیج کی کلاس اس ایمیج کی ہائٹ اور ویٹ سپوز فور ففٹی اور سکس ففٹی ہوگی اس طریقے سے آپ سمال میڈیم لارش اپنی طرف سے ڈیفائن کر دیں سی ایس ایس کے اندر اور اس حساب سے آپ اس کو کہیں بھی ڈیوز کر لیں اس طریقے سے آپ اس کی سٹائلنگ کر سکتے ہیں آپ کو ہر دفعہ ڈیفرنٹ ان لائن اس کی ہائٹ اور ویٹ دیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ہم نے دیکھا کہ ہم بیگراؤنڈ پروپرٹیز کیا کیا ہمارے پاس بیگراؤنڈ پروپرٹیز میں ہم بیگراؤنڈ کی ایمیج چینج کیا سکتے ہیں جیسے ہم سیمپل ایمیج لگا رہے تھے ویسے ہم پورے بیگراؤنڈ اپنے جو ویب پیج ہے اس کے بیگراؤنڈ کی ایمیج یوز کر سکتے ہیں یوزنگ یو آرل یو آرل کے اندر ہم اس کا یو آرل دے دیتے ہیں پھر بیکراؤنڈ ریپیٹ کی پروپرٹی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایدر ہماری اگر ایمیج چھوٹی ہے تو وہ ریپیٹ ہو تو وہ ہم بیگراؤنڈ ریپیٹ قوش تو ریپیٹ کر دیں گے اگر نو ریپیٹ ہے تو بیگراؤنڈ ریپیٹ کولن نو ریپیٹ ٹھیک ہے اور ہوریزونڈل میں کرنا ہے تو بیگراؤنڈ ریپیٹ ایکس ریپیٹ اور وی کریں گے تو ورٹیکل میں ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر بیکراؤنڈ اٹیشمنٹ ہے اگر بیکراؤنڈ اٹیشمنٹ آپ فکش ٹرک دیں گے ایک فکسٹ ایمیج پورے بیکگراؤنڈ کے اوپر شو ہوگی یہ ایک ایمیج کی بات نہیں ہو رہی یہ بیکگراؤنڈ ایمیج کی بات ہو رہی ہے اور پھر اگر آپ اس کو سکرول پر کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ سکرول سکرولی بل ہوگی یعنی کہ ایمیج اگر اس پیج سے بڑی ہے تو اس کو آپ نیچے کریں گے تو وہ سکرول ہو جائے گی فکسٹ رکھیں گے تو وہ نیچے نہیں جائے گی پھر بیکگراؤنڈ پوزیشن سے ہم نے دیکھنے کہ ملٹیپل سینٹر ٹاپ سینٹر سینٹر ٹاپ بٹم اس طریقے کے ملٹیپل آپ اس کی بتا سکتے ہیں بیکگراؤنڈ پوزیشن ایدھر یہ سینٹر میں ہو اور ٹاپ پہ ہو یا سینٹر میں ہو اور بٹم میں ہو اس طریقے کے آپ ملٹیپل پروپرٹیز بتا سکتے ہیں پھر بیکگراؤنڈ ایمیج کے اندر ہم نے دیکھا کہ گریڈینٹ کس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں گریڈینٹ بسیکلی کیا کرتا ہے کہ گریڈینٹ آپ کے کوئی بھی اگر میں باڈی کے اوپر گریڈینٹ استعمال کروں تو وہ ہم بیگراؤنڈ ایمیج کو یوز کرتے ہوئے کی پروپرٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس کی طرح ہم ہم ہماری جو بیگراؤنڈ کا کلر ہے اس کو ہم ملٹی کلر کر سکتے ہیں یعنی کہ ابھی تک ہم ایک کلر کا بیگراؤنڈ کر رہے تھے کہ suppose میں یہاں پہ یہ باڈی کے ہمارا ٹائے گیا میں اس کی اگر بیگراؤنڈ کلر چینج کر رہا ہوں میں کیا کر رہا تھا بیگراؤنڈ کلر کر کے اس کا بیگراؤنڈ کلر بلو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی چھوڑا سا اسٹائلش ہو اس میں ملٹیپل کلرز کو میں انٹریڈیوز کر رہا ہوں کہ ایک کی بجائے ملٹیپل کلر سے میں گریڈینٹ کر سکوں ٹھیک ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں آپ کے پاس یہاں پہ ہر ویب براؤزر کے لیے الگ گریڈینٹ کرنے کا طریقہ ہم کروم کے اوپر مجھلی کام کرتے ہیں جو گوگل کروم ہے اس کا طریقہ ہے آپ ڈیش ویب کٹ ڈیش لینیر ڈیش گریڈینٹ اور پھر آگے آپ نے جو بھی کلرز کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بیگراؤنڈ ایمیج کی پروپرٹی کے اندر یہ دو کلرز دے دیں سپوز آپ اس کو یہ دے دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہ جو پوری باڈی ہے اچھا یہ بھی آپ اس طرح نہ کریں ریڈینٹ کی کلاس بنیں ٹھیک ہے آئی ڈی بنیں اور اس کے اندر آپ کر دیں اور باڈی کے اندر اس آئی ڈی کو ڈیفائن کر دیں اب یہ باڈی آپ یہ آئی ڈی آپ کہیں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں یہاں کر دیں کیا ہوگا ڈیش ویبکیٹ ڈیش لینیر ڈیش گریڈینٹ یعنی کہ گریڈینٹ کریٹ اور لینیر اور یہاں پہ دو کلرز دے دی ہیں اس کو ہم چیک کریں گے آپ دیکھیں گے یہ اس طریقے کا گریڈینٹ کریٹ ہو گیا ابھی آپ چاہیں تو آپ اس کو یہ ساری پروپٹیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کا جو یوزر ہے وہ آگے اگر فائر فوکس پہ کھولے تو وہ آٹومیٹیکلی یہ پروپٹی اپلائے ہو جائے گی گوگل کروم پہ کریں تو یہ پروپٹی اپلائے ہو جائے گی تو وہ آپ اس کی بیکگراؤنڈ کا کیا ہائیڈ اور بیٹھ رکھنا چاہ رہے ہیں چیز ہے چاہ اب اس کی ساتھ ملٹی کلر ہو گیا ہمارے پاس ملٹی کلر ہو گیا اب میں اس میں کوئی بھی کلر دے سکتا ہوں میں اس کو سپوز دیتا ہوں یہ چیز جو ملٹی کلر سے کریٹ ہو رہی ہوتی یہ گریڈینٹ کہہ جاتا ہے اب یہ آپ کے پاس کمپلیٹ یلو نہیں ہے یہ یلو اورنج ہے ملٹی کلر ہو یہ ملٹی کلر کریٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ اوپر اس میں اورنج یلو آ رہا ہے نیشے اس کی red کے ساتھ یہ mix ہو رہا ہے اور یہ automatically یہاں پر colors merge ہو رہا ہے یہ گریڈینٹ اس طرح سے آپ ملٹیبل کلر کے ساتھ کرٹ کرسکتے ہیں کیا یہ ایک سے جاید کلرز کے ساتھ آپ ایک سے زائد کہر سے آپ یہ گریڈ کلر کرسکتے ہیں پھر اس کی background کی multiple اور properties ہیں یہ background کالر کی تھی کیا پھر background uh repeat ہم نے دیکھ لیا کہ ریپیٹ کے اس طرح کرتے ہیں اور نو ریپیٹ کے اس طرح کرتے ہیں ایکس اور وائی ایکس میں ریپیٹ کے اس طرح کرتے ہیں پھر بیکگراؤنڈ اٹیجمنٹ ہم نے دیکھا کہ ایدر فکس یہ سکرال رکھ رکھتا ہے بیکگراؤنڈ پوزیشن ہم نے دیکھا پھر آپ کی یہ لیب ایکسرسائز آ جاتی ہے لیب ایکسرسائز میں کیا ہے کہ یہ آکے پاس ایک پیج گیون ہے سمپل اس میں ایک ہیڈر بنا ہو ہے کسی ہائیڈ اور بٹ کے ساتھ اس کے اندر یہ کیا ہے لسٹ کے تروں ہوم پروڈکٹس آب آوٹس سروسز آب آر کلائنٹ یہ ایک آن آرڈڈ لسٹ کریٹ ہوئی بھی ہے اور یہاں پہ ایک لوگو لگاو ہے آپ چاہے تو یہاں پہ لوگو لگا لیں نہ چاہے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اس طریقے کا ایک ہیڈر کریٹڈ ہے پھر یہاں پہ ایک سینٹر میں ہیڈنگ گیون ہے پھر یہ آپ کے پاس چار سیکشنز گیون ہے پروڈکٹس کے ٹھیک ہے اور ان چار کے اندر کیا ہے کہ آپ کے چار پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے سب کے اندر ایک ایک سیکشن بنا ہوئے یا ایک سیکشن آپ کہہ لیں گے ڈیویجن بنا ہوئے ہر ڈیویجن کے ایک بورڈر کے ہوئے اس کو ریڈیس کے ہوئے بورڈر ریڈیس ریڈ کلر کا اور ہر کسی کے اندر ایک 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 ایمیج لگی یہ چیز تو آپ لوگ اگر اسائیمنٹ کر چکے تو آپ لوگ کو بہت آسانی سے آپ اسی میں چینجنگ کر کے اس کو کر لیں گے اور اس ڈیویجن یہ سیکشن کے اندر ایمیج ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ یہ گری میں یا پھر کے اندر ایک پیرگراف یا پھر ہیڈنگ کے طور پر اس کا ٹائٹل گیون ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو ریڈ کلر میں گیون ہے موڈل یہ آپ بھلے نہ دیں ٹھیک ہے صرف آپ یہ ایمیج اور ایک سیکشن کے اندر اس کا بورڈر اس کی ایمیج اور ساتھ میں ایک اس کا ٹائٹل آپ دے دیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ اس کی ایمیج کا سائز سیم رکھ سکتے ہیں یوزنگ جو آج ہم نے پروپرٹیز ڈسکس کی ہے ٹیبل کی ٹیگ سے بھی آپ بلکل ٹیبل کے تھو بھی کریٹ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ ٹیبل کا ٹیگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بلکل آنام سے کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ٹیبل کے سیل میں جو سیل سپیسنگ ہوتی ہے اس کی تنا یہاں پہ سپیسنگ دے دیں باقی بارڈر وغیرہ دے دیں اگر ٹیبل کے تھو کرنا چاہ رہے ہیں بلکل ٹیبل کے تھو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا ایک ہوم پیج ہے یہ پروڈکٹس کا پیج ہے کہ جس میں یہ اگر فیچر پروڈکٹس دکھا رہے ہیں چار ٹھیک ہے تو بس یہ سیمپل آپ نے ہیڈر اور یہ ایک جو اس کا کانٹینٹ ایریہ اس کے اندر یہ چار سیکشنز بنے ہیں یہ چار کرنے اور ساتھ میں ایک سیکنڈ ٹاسک آپ کا کیا ہے تو وہ اسی ہیڈر کے اندر آپ نے یہ پیج کے اندر کیا ہے ہور کلائنٹس اس نے بتایا کلائنٹس میں کیا ہے کہ یہ لوگوز آپ کو گوگل سے مل جائیں گے ٹھیک ہے ان سب کی آپ نے ہائیٹ ویٹس سیم رکھنی ہے جیسے ہم نے سمال یا میڈیم یا لارج آپ چی ایس کے اندر ڈیفائن کر دیں کہ کیا ہے آپ کے حساب سے ٹھیک ہے اور آپ یہ ٹیبل کے تھو چاہیں ٹیبل کے تھو کر لیں لسٹ کے تھو چاہیں لسٹ کے تھو کر لیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے یہ ان کی ایمیجز دکھانی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ ایک ہیڈنگ اور یہ آور کی کلائنٹس لکھا ہوئے اور اس کے نیچے کوئی پیرگراف لکھا ہوئے تو یہ آپ نے اس طریقے کا ایک ہوم پیج جیسے یہاں پہ یہ ایک ہوم پیج تھا یہ پروڈکٹس کا پیج تھا یہ یہاں پہ ان کی آور کلائنٹس کا پیج ہے یہ آپ نے کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تھرڈ ٹاسک میں اسی پروڈکٹس کے اندر یہ فائر انڈ تھفٹ ریزیسٹنس یہ بھی آپ کو پتا ہے آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ جس پی ٹیبل کے یا ڈیویجن کے ٹیگ کے طرح یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ چار ایمیجز اس طریقے سے اپلوڈ ہوئی بھی ہیں سائز سم کے سیم ہیں یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ تین ٹاسک ہیں ہاں کے اپاس ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کے یہ تین پیجے سے یہ آپ نے کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور بس یہ سمپل سے یہی ٹاسک ہیں یہ اگر آپ لوگ انہیں لیب خود سے کی ہے تو آپ اگر اسائیمنٹ خود سے کیا ہے تو بالکل آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوگی یہ آسانی سے آپ لوگ کر لیں گے میرے خیال سے تو یہ تینوں سیم ہی پیج ہیں کیونکہ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں بھی پروڈکٹس اوپن ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی پروڈکٹس ہی ہے یہاں پر بھی ایٹھنک پروڈکٹس ہی ہے یہ ایک ہی سنگل پیج ہے ٹھیک ہے اور اسی سنگل پیج کے اندر یہ تینوں یہ سکرول کر کے دکھایا ہوگا ہے یہ سب سے اوپر والی جگہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ میڈل آف دیز ویب پیج ہے یہ بھی ایک پورشن آف دی ویب پیج ہے تو یہ اس طریقے سے آپ نے ایک سنگل ہی پیج ہے لیکن اس کو تین میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے یہ کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور باقی اس کا کوڈ اور اس کا آوٹپوٹ جو ہے وہ آپ نے پرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین آپ کے ٹاسک ہیں ایمیجز کی آپ کی لیب تھی لیب آپ لوگ کی اپلوڈ ہو گئی ہے اور جن کی مارک ہو گئی تھی کی تو ہو گئی ہے جن کی نہیں ہوئی تھی اگر لیٹ جوائن ہوئی تھی تو وہ اپنے چیٹ کے اندر اٹینڈنس مارک کر دیں پھر ان کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی لیب آج کی ہماری اتنی تھی ٹھیک ہے اور ہم اس کو یہیں پہ وائند اپ کریں گے آج کی لیب کو ٹھیک ہے اور نیکسٹ جو آپ کی اپکامنگ لیب ہے وہ آپ کا ذہنہ مٹ ٹرم ہوگا نیکسٹ ویگ تو اس کی وجہ سے ہم نیکسٹ لیب نہیں لیں گے آپ لوگوں کی آج کی میں نے ایکسٹینڈ کر دی تھی جس کسی کے اگر رہ گیا تھا تو وہ اسائیمنٹ کر لیں لیکن اسائیمنٹ سے ریلیٹیڈ ہمارا وائیوہ ہوگا ٹھیک ہے وائیوہ آپ لوگوں کا میٹ ٹرم کے بعد جو ہماری نیکسٹ میٹ ٹرم کے بعد جو لیب ہوگی اس کے اندر ہم وائیوہ کا وائیوہ کنڈک کریں گے ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ آج کی آپ لوگ یہ لیب سمیٹ کریں اور جس کا کسی کے ابھی اسائیمنٹ رہ گیا ہے تو وہ اسائیمنٹ سمیٹ کریں باقی آج کی لیب کو ہم یہی پہ وائیڈ اپ کرے ٹھیک ہے لوگ سے پھر نیکس جو کامنگ لیب ہے اس کے اندر ملتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقا